تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ایک نئی بیڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میں مینوی فیکچرنگ کے لیے مٹیریل کہاں سے مانگاتا ہوں اور کس طرح سے مانگاتا ہوں میں گھر بیٹے ہی مٹیریل مانگاتا ہوں دوستو مجھے کہیں جانے کی جرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور یہ بھی بتائیں گے دوستو ایک لوور بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے مٹیریل کی جرورت پڑتی ہے اگر دوستو آپ بھی مانگبانا چاہتے ہیں اس طریقے کا مٹیریل تو بیڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے میں کیسے اور کس طریقے سے مانگباتا ہوں تو چلیے دوستو اب بیڈیو کو کرتے ہیں شروع تو یہ دیکھئے دوستو ہم نے پارسل کو انبوکس کر لیا ہے دیکھئے دوستو ایک لوور بنانے کے لیے اتنی چیزوں کی جرورت پڑتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس دوستو یہ سارا سامان میں نے آرڈر کر کے مانگایا ہے مجھے کہیں جانے کی جرورت بھی نہیں پڑی تھی یہ میرے گھر پر ہی آ گیا تھا دیکھئے دوستو ایک لوور بنانے کے لیے مٹیریل بہت جروری چیز ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز مینفیکٹرنگ کر رہے ہیں تو آپ مٹیریل تھوڑی اچھی کوالٹی کا لگائیں یہ میں نے سارا سامان اچھی کوالٹی کا ہی لیا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ مٹیریل اچھی کوالٹی کا لگائیں گے تو آپ کے پروڈکٹ کی بیلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی میں سارا سامان اچھی کوالٹی کا ہی لیتا ہوں کوئی بھی چیز میں سستی کوالٹی کی نہیں ملے گی آپ کو یہ دیکھ لیجئے دوستو کیا کیا ہے اس میں یہ پنی لی ہے میں نے کورٹن لکھا ہوا ہے اس پر یہ بھی اچھی کوالٹی کی پنی ہے اس کے بہت سارے سائز آتے ہیں یہ سائز میں نے لیا ہے 9-13 کیونکہ مجھے لور پیک کرنا ہے تو اس میں لور بڑی آسانی سے پیک ہو جاتا ہے کوالٹی دیکھ لیجئے دوستو یہ بھاری والی کوالٹی ہے ایک کوالٹی اس سے ہلکی بھی آتی ہے یہاں پر کورٹن لکھا ہوا ہے ان سب کے ریٹ اگر آپ کو جاننے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ جرور کریں یہ لاسٹک کے رول لیے ہیں میں نے دوستو یہ بھی اچھی کوالٹی کے رول ہیں یہ 30 میٹر ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی ہے 2 انچ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ 2 انچ آڑی ہوتی ہے اور اس کی لیند ہوتی ہے دوستو 30 میٹر ایک رول میں 30 میٹر لاسٹک نکلتی ہے یہ سارے لاسٹک کے رول لیے ہیں میں نے ابھی مجھے تھوڑے ہی مٹیریل کی جرورت تھی اس لیے میں نے تھوڑا ہی مٹیریل منگایا ہے باقی میرے پاس رکھا ہے اور یہ دیکھئے دوستو یہ میں نے کچھ چینے لیے ہیں یہ چین آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اس پورڈ لکھا ہوا ہے یہ ایک پیس میں دکھاتا ہوں آپ کو کھول کر یہ دیکھئے دوستو چین بھی کتنی اچھی کوالٹی کی ہے دیکھئے دوستو دوسری چین یہ لی ہے میں نے یہ لور میں سائٹ پاکٹ میں لگتی ہے اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو چین دکھائی تھی وہ ٹکٹ پاکٹ میں لگتی ہے اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہلکی والی بھی چین آتی ہے یہ میں نے دوستو بھاری والی چین لی ہے اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ٹکل لیے ہیں میں نے یہ میں فور بے لوور میں لگاتا ہوں نالا ڈالنے کی جگہ پر یہ لگانے سے دوستو لوور میں بہت ہی اچھا لوک آتا ہے آپ بھی یہ جرور لگائیں یہ اس کی بھی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بہتر کوالٹی ہے یہ تھوڑا ہی سامان لیا ہے میں نے دوستو کیونکہ اور میرے پاس سامان پہلے سے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں دوستو یہ کیپ بالا نالا لیا ہے میں نے اس کی بھی کوالٹی بہت ہی بہتر ہے اس میں ایک ہلکا بالا بھی آتا ہے یہ میں نے بھاری کوالٹی میں لیا ہے دوستو نالا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لیند ہوتی ہے بابا ننچ یہ فل سائج کا ہوتا ہے آپ ایکسل پیس میں بھی ڈال سکتے ہیں دوستو آپ کبھی بھی مٹیریل خریدیں تو چیک کر کے ہی خریدیں کیونکہ فروڈ بہت چل رہا ہے آج کل آپ کو کچھ اور دکھائیں گے فوٹو میں اور بھیج کچھ اور دیں گے تو پہلی بار جب آپ مال خریدیں تو دیکھ کر ہی خریدیں چیک کر ہی خریدیں میں پانچ سال سے مال خرید رہا ہوں دوستو مجھے پتا ہے کہاں اچھا مال ملتا ہے اور مارکٹ میں میری پہچان ہے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ہیں دکندار تو یہ سارا مٹیریل دوستو میں نے گاندی نگر سے مانگایا تھا دوستو آپ بھی اس طریقے کا مٹیریل لے سکتے ہیں گاندی نگر سے بہت ہی اچھی کوالٹی کا ملتا ہے وہاں پر میں یہی سجیسٹ کروں گا دوستو ایک بار آپ وہاں جائیں جرور مٹیریل چیک کریں اور چیک کر کے ہی لیں اس کے بعد جب آپ کی پہچان بن جائے گی تو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا پھر آپ گھر بیٹھے مگا سکتے ہیں اور اگر آپ فرش ٹائم مال لے رہے ہیں تو ایک بار مارکٹ آپ جرور جائیں تو جلد ملیں گے اسی طرح کی ایک اور بیڈیو لے کر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جائیں دوستو